سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین سجد سہو سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں سجد سہو سے متعلق جتنے مسائل ابھی تک ذکر کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے کچھ اصول بیان کیے تھے پانچ کہ کن چیزوں کی وجہ سے سجد سہو واجب ہوتا ہے وہ اس کے پرینسپلز ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی چیز پائی جاتی ہے تو سجد سہو واجب ہوتا ہے اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس سے متعلقہ جو پہلی ویڈیو ہے آپ اس کو دیکھئے جس میں سجد سہو کے اسباب یعنی کن چیزوں کے وجہ سے سجد سہو واجب ہوتا ہے اس کی ہیڈنگ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ ہمارے پلی لسٹ میں موجود ہوگی اب چلیے جانتے ہیں کہ ان اصولوں میں ایک اصول یہ تاچہو تھا کہ واجب جو عمل ہوتا ہے اس کی کیفیت کو جو ہے تبدیل کر دینا اس کی صفت کو تبدیل کر دینا جیسے آج کے مسئلے میں ہم جانیں گے کہ جو نمازیں سرری پڑھنا ہے یعنی جسے زہر اور اثر کی نماز ہے اس میں قیرت جو ہے آہستہ کرنا ہے یعنی امام صاحب اگر پڑھا رہے ہوں تو انہی کو صرف سنائی دے وہ زور سے قیرت نہ کریں لیکن کسی نے بھولے سے زہر کی نماز میں قیرت زور سے کر دی یعنی اتنی آواز سے کر دی کہ اب پیچھے وارے پوری لوگوں کو وہ آواز وہ قیرت سنائی دے رہی ہے تو ایسی صورت میں کیا سجدے سو کرنا ہوگا یا یہ غلطی کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں تو فقہہ نے اور علماء نے بات بیان کی ہے کہ اگر امام صاحب نے یا کسی بھی نماز پڑھانے والے بندے نے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی جا رہی تھی اس میں زہر کی یا اثر کی نماز میں قیرت اتنی آواز سے کر دی اور کتنی آیتیں کر دی تو اس میں بتایا ہے کہ ایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیتوں کے بقدر انہوں نے زور سے قیرت کر دی اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ یہ نماز میں تو قیرت آہستہ کرنی ہے میں نے زور سے کر دی تو اب وہ کیا کرے تو علماء لکھتے ہیں کہ ان کو سجدے سہو کرنا واجب ہوگا ضروری ہوگا جیسے مثال کے طور پر اسی کی اور ایک مثال ہم لے لیتے ہیں کہ جن نمازوں میں قیرت زور سے کرنا ہے آواز سے کرنا ہے جہری کرنا ہے جیسے فجر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے اس میں آواز سے قیرت کرنا ہے اس میں آواز سے قیرت کرنے کے بجائے آہستہ قیرت کر دی تو کیا اب اس پر سجدے سہو واجب ہوگا تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ آہستہ قیرت ایک بڑی آیت یا چھوٹی تین آیتوں کے اندر اندر اگر ہوتا ہے یعنی اس سے کم میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نہیں ہوگا سجدے سہو لیکن اگر اتنے کے برابر یا اس سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے وہ مقدار اس کی اس سے زیادہ اگر ہو جاتی ہے تو اب اس پر سجدے سہو کرنا ان کو واجب ہو جائے گا اسی سے ریلیٹ اور ایک مسئلہ جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا تشہود اور سنا اور تسبیحات یعنی جن نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں اگر اس میں زور سے اگر پڑھ لیں تو کیا ہوگا تو ایسا کرنا تو مناسب نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نہ سجدے سہو واجب ہوتا ہے اور نہ نماز فاسد ہوتی ہے تو یہ مسائل ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوہ شامی وولیم نمبر ٹو پیج نمبر فائف فورٹی فائف پر بھی اور اسی طریقے سے جو ہے تحتاوی وہ پیج نمبر ٹو ففٹی ون پر اور اسی طریقے سے اخیر مسئلے کو ہم دیکھ سکتے ہیں تحتاوی ٹو ففٹی ون پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق تعاف فرمائیں موسیقی